یہ بڑی خبری سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ کسان موچا اور کسانوں کی جو بیٹھا کے عادی کاریوں کے ساتھ سماپ تو چکی ہے سمیں بڑی گوشنا کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے کرشتر پپلی سے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کسان لیتا ہے جس میرا کیس ٹکی اپنی موجود ہے سرکار سے باتیں ہوئی بڑی پوزیٹیو میں باتیں گئی اور ساری باتیں تے کھوڑے کے بعد تے ہوا کس سے وہ باتیں ٹی سی ایس پی دونوں آکر کے دہنے پر علاوز کریں گے کیا آپ پیڑ پاس سے سہمت ہو دیکھ میں دیکھ میں دیکھ میں تی سی ایس پی دونوں بھائی اپنی مانگوں کو یہاں آ کر کے منتہ دیں گے کہ آپ کی بات مان لی گئی تب ہم سہمت ہیں بس ہے آپ لوگوں سے اتنی اپرور لینی تھی میری اب پراتھرا ہے سارے میڈیا کے ساتھیوں سے بھی تھوڑا آپ کوڑا پکڑ لیں آپ بھائیوں سے بھی کیونکہ ہم نے پرساسن کے سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائی چارے کو ہم پہلے بتا دیتے ہیں ساری باتیں اب ڈی سی اور ایس پی صاحب آپ کے بیچ میں آ کر کے وہ باتیں بتائیں گے آپ سے پراتھرا بھائی اگر کسی بھائی نے توڑ دیا تو اندول کا دثمن ہے بھائی ہمارے بیچ میں لے کر کے آئے کیونکہ ہماری بھائی بھائی کے بندووار چیزیں تیہ ہوئی ہیں وہ آ کر کے سینیت لائن جو ہماری تیہ ہوئی کہ آپ نے یہ بول لی ہے وہی لائن وہی یہاں آ کر کے بول کے جائیں گے میری پراتھرا سب سے پہلے تو انساسن رکھنا ہے اور وہ سارے بھائی میڈیا بھائی بھائی پوچھے نے کہے بات ہوئی ہم نے کہا بھائی اپنے بھائیوں کی سہمتی کے بعد ہی ہم بات کریں گے اب میری پراتھرا ہے ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب یہاں آ کر کے چیزیں بولیں گے ایک کونہ دیلو آپ بتاؤ کونہ سا جہوں گے ایک کونہ سا پکڑوالے آپ نیو نہ کروالے ایک پر تھوڑا سا پیچھے ہیں بڑی خبر ہے رہات کی خبر ہے نیشنل ہائیوے پر لگا جام اب شاید کھل سکتا ہے کیونکہ پہلے ادھکاری تیار نہیں ہو رہے تھے کسانوں کے بیچ میں جا کر ان کی مانگیں ماننے کی گوشنا کرنے کی لیکن اب ڈی سی ایس پی خود ان کے بیچ میں آئیں گے ان کے دھرنے پر آئیں گے تو بڑی خبر ہے بڑی رہت کی خبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن بعد آخر کار یہ جام کھل جائے گا جس میں کسان نیتاؤں کو شاید یہاں کیا جائے گا وہیں ایم ایس پی کو لے کر بھی جو سورج مکھی کی قیمت ہے چون سٹھ سو روپے کر دی جائے گی رکیش ٹھیک ہے اور سریشکوت اور سومن ہڈا سمیت ارش دیپ چڑونی جو ان کے بیٹے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں انساسن بنا کے رکھئے انساسن ہی کسان کے اندولن کی چیت کی بھی سانی ہوتی ہے جہاں پر کسان انساسن نہیں بنا پاتا وہی پر ہم اندولن ہار جاتے ہیں میری سبھی ساتھیوں سے پرات رہے ہیں کہ سارے کے سارے ساتھی پیڑ جاؤ آپ ہی پیڑ جاؤ بھئی آپ ہی پیڑ جاؤ ہے کہ ہم یہ لڑائی جیتے ہیں آگے بہت سی لڑائیاں باقی ہیں اگر ہم آج ہی انساسن کا پریچے دیں گے آج ہی ہم دیس کے سامنے ایک اپنا انساسن دکھائیں گے تو آنے والے سمینے دیس کے اندر ایک میسج آئے گا کہ یہ کسان نے تاہی نہیں اور ان کے کسان کاریاں کرتا بھی بہت انساسی تھے ہمیں پراتھنا کرو گا کچھ ہے یہ ساتھی اپیل کریں بھئی سب لوگ بیٹھے کیونکہ یہ کمیٹی نے جو نرد نے لیا ہے بھئی اگر میڈیا بھڑے ادھر کو بیٹھ جائے تھوڑے تھوڑے آپ یہاں سے تھوڑے سے چھیل دے دو جو اپنے لوگ ہیں یہاں سے ہی ہٹ جائیں آپ تھوڑے دے پچھے کو ہو جاؤ ایسے سب انگرموں دے دیں گے آپ کو آپ تھوڑے دے پچھے ہو جاؤ آپ تھوڑے دے پچھے ہو جاؤں سب آپ ہوتا دیں گے پہر جاؤں پیٹھ وہی پیٹھ میں بیٹھا چاہتا بڑی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے پرشاہ سے لڑبر سب ہی مانگین مان چکا ہے آئے گی آئے گی یہ تین دن سے لگ رہے ہیں تو یہی بجورو آدمی ہے آئے گی پوٹو آگے 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 آٹھ اٹھے ویضات لیں گے دیکھو جب پنچ ہوتے ہیں جو پنچ ہوتے ہیں ان کی بات جو وہ فیصلہ کری ہے ہمیں نہیں پتا کیا کرکھائے لیکن اگر ساری کمیٹی گئی ہے وہ ٹھیک ہی کرکھائے ہوں گے اور ہم ان کی ساری بات جو کریا ہے وہ ہی ماننے گے ٹھیک ہے بھئی پس ہاتھ اٹھا کر سمجھ درگلو جو کمیٹی کا پیس آج مان ہے بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کسان سیٹیسفائی ہیں ہمارے عددت تھے کرنا ٹکے اس ویڈیو کو جرور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی ہے اس پی اور ڈی سی ابھی کسانوں کے بیچ میں آ کر گوشنائے کریں گے جس کے بعد شاید کسان جام کو کھول دیں گے بے چناؤں لے آئے گھر کے ٹکے صاحب نے کہا بے پیسنہ سنا تھا اس نے کہا جی یہ دکس رہے گا میں جنرل سیکریٹر ہوں گا اور یہ پریجڈار رہے گا بھلا تینوں اپڑے آپی بڑھی بڑھی آئی تو پیسنہ تو یہ ٹکے صاحب نے کہا بے جو یہ کر لیا ہی یہی تھی اور انہوں نے بڑیا سنگٹھن وہاں پر چلایا پھر تو جو بھی یہ پیسنہ کر کے جائے اس کو منوائیں گے بھائی ٹکے کیونکہ دو دن سے چلا ہوا ہے جو چینل کے لوگ ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں ہائیوے جام کر رہا کیا بکا بہت ہم نے تو کر دی رہا پیکھانے کا ہی تو کام ہے وہ تو رائی ہے بھائی کل سے بکھائی تو رہے بھائی دیکھو کسان کو تو سب کو اس پہ کوئی سڑک پہ کوئی چلتے ہو یا ٹریفیک دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا سب کو دیکھ رہا اور اس سڑک پہ کو ہمارے باپ دادہ سب اس سڑک پہ کو چلے ہم نے چلتا ہے ٹریفیک دیکھا نہیں دیکھا ہم نے ہائیوے جام دو نہیں کر رکھا نہ نہ کرتے نہیں ہم جام دو کرتے نہیں ہاں سب چلے یہاں کو دیکھو ہم نے بار بار کہا کہ جو چڑھونی صاحب ہیں وہ یودہ ہے ایک ہم نے تو روک کر آکھا تھے ہم روک کر ہیں وہ مورچے میں بھی رہتے تھے تو انہوں نے تو یہ تھا کہ چلو یہ مقا تھمجھو کہلا نہیں چلو اب یہاں ہم نہیں تھے تو یہاں پہ چلو ہی کری وہ ساسنے لیتے ہیں بہت ایکٹیو رہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے سب لوگ ساتھی ہیں اپنے الگ الگ جھنڈے ہو سکتے ہیں لیکن جب ایک کو جائے گا ایک وچار آئے گا تو اس وچاروں کے ساتھ میں سب ساتھ ہیں اکھٹے سرکار کو تو یہ لگا ہوگا کہ یہ الگ الگ ہوگے بھئی اس کے ملگیر یہ الگ ہیں اور کوئی نہیں آئے گا لیکن جیسے ہی کسان کے لاتھی لگی وہ چوٹونی صاحب کو چھے پولیس کے لوگ اٹھا کر لے جاتے لگے تو درہ دویا سے وہ کہہ نہیں کرتے کہ بھئی اپنا مالے چھاں مگے رہے اور دوسرے آلے کی کیا احمد ہے کہ وہ لٹھی مار گے سارے کٹھے ہو گیا اور پھر جو بھی فیصلہ لیا پوری ان کی ٹیم تھی ان کے بیٹے ہیں ہماری بیٹے ہیں یہ بھڑا صاحب انہوں نے پوری احمد سے انہوں نے بہت کام کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ لنگر بھنڈارے کی بہت ویبستہ ہیں یہاں پہ اوری گردوارو کا بڑا رول ہے اور پوری تیاری ہماری یہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اپنے بھئی ٹیکٹر لگاؤ تو بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کسانوں کی اور سمسہ بڑی چیز ہے یہ تو ہی ان کی مانگیں مان لی گئی یہاں جو پارک ہے یہ آج ہم تو یہاں آئے ہی نہیں یہ پارک اترہ بڑھی آئے ہیں کہ یہاں تو دس پرسنٹ لوگ رہے تھے کئی ہزار آج بھی تو پارک ملوٹ رہے ہیں یہاں تو آئے ہی نہیں ہم بھی ایک بار آئے ہیں یہاں پہ بلائے ہیں مکہ جو کچھ کرنا بھائی کر لینا یہ پارک ٹھیک ہے اور سب پیڑ کے نیچے پورے بھیڑ تھی پیڑ کے نیچے لنگر بھوستہ پڑیا رہی پاڑے کے بھوستہ ٹھیک رہی اور آندولن کو اس کو بھوستہ نہیں بیٹھتی یہ آندولن تو چلنا ہی ہے لیکن یہ فیصلہ کرکائے ہیں ان کا فیصلہ سنیں گے اور اپنا آگے کا پھر پروگرام کریں گے اور جو بھی کمیٹی کا دیرنے ہوگا وہ ماننے ہوگا کمیٹی لوکل کمیٹی جو یہاں کی کمیٹی ہے جو اس آندولن کو چلاری تھی اور جو اسکیف کی کمیٹی ہے ہے سب ایک ہی سب ہی خٹے ہی ہیں انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہ سب اپنا شانتی پون طریقے سے سنیں گے پریس کے لوگوں سے بھی ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہی درگو ہو لو عدیکاری آ جائیں گے وہ اپنی بات بتائیں گے اپنا پکس میں بھی رکھیں گے کیونکہ بڑے دکت تو ہوری کہ ہائیوے رکھا ہوئے کوششن کرتے ہیں ہمارے سے ایک گلت فہمی پوری فلا رکھی جام لگے ہوئے ہیں مگم ہم نے تو کھول رکھا اور جہاں بھی رہا ٹریفک کچھ لوگ کہتے تھے بچے کہ جو ادھر کو جا رہا ہے اس کو بھی روک کو مگم ہمارا ایک پوئنٹ ہے ہم نے چکہ جام کی گوشنا نہیں کری ہم نے گوشنا ہائیوے بیٹھنے کی کری یہ کوئی نکل رہا تو نکل جاؤ جب جام ہوتے تھے پہلے تو ہم کہتے تھے بھئی کسی کے سادھی بیاء ہے تو کارڈ دکھا دو سادھی بیاء کو تین دن کی چھوٹ ہے اسکول کی بسوگو سوٹ ہے ملٹری کی گاڑی ہے پرساسند کی گاڑی ہے ایمبولینس ہے اس کو تو سب راستے آنکو دے رکھیں کوئی جورتوند لوگ آ رہے ہیں وہ بھی نکل جاؤ تو ٹھیک آپ کی ویوستہ چل رہی ہے اس کو شانتی پون طریقے سے چلکتے رہیں ادھیکاری آ جائیں گے تو بات کریں گے اپنا پکس میں رکھیں گے پھر ہمارے جو لیڈر مہا پہ گئے تھے پکس رکھیں گے جو بھی ان کی سہمت ہی بنی پھر جو ادھیکس ہے وہ اس کی گوشت نہ کرے گا کہ کیا آگے کرنا ہے ٹھیک ہے یہی تو ایک ہوتھ ساپ لو جی بھئی نہیں بابا جی کو بلو سبھی سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنیاوات سب سے پہلے تو کہ جو دو تین دن سے لگے ہوئے ہیں اور جو باہر سے ساتھی آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت دنیاوات کہ انہوں نے دو دن سے ہمارے ساتھ یہاں کندے سکندہ ملا کر کے ہمارا ساتھ دیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا یہ مدہ تھا مدہ تو ویسے کافی بڑا ہے آج بھی سالت تو یہ چھوٹا سا ہی مدہ ہوا ہے لیکن جو بڑا مدہ ہے میں سبھی کا وہ ابھی بھی باقی ہے لیکن ان کا بہت بہت دنیاوات ہے جو ساتھی کافی دور دور سے چل کے آئے یوپی سے راجستان سے اور پنجاب سے اور اپنے راجستان سے تو ان کا میں بہت بہت دنیاوات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساتھی دو دن سے رات کو بھی دن میں بھی ہمارے ہم رہے اور جو ہمارے ستھانیاں ساتھی تھے یہ تو ایک ہفتے سے لگے ہوئے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ چھے تاریکوں تو ہمارا وہاں تھا جام لیکن اس سے دو دن پہلے یہ لگے ہوئے تھے تو ان ساتھیوں کا بھی بہت بہت دنیاوات جن ساتھیوں نے ایک ہفتے تک سنگرز کیا ہے کیونکہ یہ اتنا چھوٹا نہیں تھا ہم بلکل صحیح طریقے سے چلتے رہے لیکن سرکار نے ہماری بات کو نہیں سنا آج آپ سبھی لوگوں کی کرپا سے آپ سبھی لوگوں کی مدد سے ہماری مانگ جو تھی اس کو آج سرکار نے ڈیسی صاحب کے مدد سے مان لیا ہے تو اس کے لئے وہ ڈیسی صاحب اور اپنے ایس پی صاحب آئیں گے تو اس کے لئے آپ سبھی کا زیادہ نو کہتا ہوا کیونکہ میں تو صرف اس لئے بولا ہوں کہ جو سبھی ساتھی اپنے ہیں ان کا دھنیواز اور میڈیا والوں کا چھائے کار پترکاروں کا سبھی بہت دھنیواز جو دو تین دن سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہمارا بہت ساتھی ہے اس کو چلنے میں تو ان کا بھی بہت بہت دھنیواز ہے اور کوئی ساتھی ماتا بہن رہ گئی ہو تو اس کا بھی بہت بہت دھنیواز تو ساتھی ہو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بس اس سے زیادہ باقی سبھی لوگوں نے بتا دیا ہے تو ہائیوے جام کچھ ہی دیر میں کھول دیا جائے گا ایس پی اور ڈی سی کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچنے والے ہیں اور جس کی گوشنہ یہاں پر کی جائے گی ساتھیوں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں تو بس ایک ہی بات بتاؤں گا سرکار کو کہ سرکار یہ دیکھ لے کہ ایک کسان پہ ایک جگہ لاتھی چارج ہوا تھا ایک مدے بے اور دیکھ لے سرکار پہلی بار آپ نے شروعات کی تھی ایس پی توڑنے کی اور دیکھ لے سرکار کہ سارے کسان سنگٹھن آگے ایک مجبے اکٹھا ہوگے تو میں صرف اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک سرو سے کہانی بھی سنتے آئے ہیں چھوٹے ہوئے کہ اکتہ میں بل آئے ہیں اور آج یہ ثابت بھی ہو گیا کہ اکتہ میں بل ہے تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کسان سنگٹھن آئے ہیں جتنے بھی میرے پریس والے بھائی آئے ہیں جتنے بھی کسان یہاں پہ پہنچے ہیں جتنے مزدور سنگٹھن پہنچے ہیں سبھی کا دھنیواد اور اب سرجی سنگھ فول صاحب دو بات کی کسان مزدور رکھتا ہے جیس آباد سارے ساتھیانوں نمشکار ساتھ سرکال ساتھیوں تیدل سواپ اپنا تنبال کرتا ہے جو اپنا کل گیرہ مجھے شروع ہوئی سی بہا بنچائے تھا اوہ دو تو لے کے ہونٹک کر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا تاپ مان ہے شڑک کرم ہے پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں ایس جو آج آپ جیت پرابت کیتی ہے اس نو فائنل جیت نہیں کہنا چاہیے تھا فائنل جیت اوہ دو ہوئے گی جو سارے دیش تے بچ اسی ایم ایس پی کی جو گرنٹی کا قرون بنا لیا اور سارے دیش تے بچ ساریاں پسلا ایم ایس پی پر خریدن کی گرنٹی ہوگی اس دن اپنا ایم ایس پی کا فائنل مائچ جیتا جائے گا پھر جی ایسی جو ایم ایس پی اپنی سورج مخی کی ایم ایس پی خاش کر کے جو ہریانے کے کشیتر کی شاہ بات کے کشیتر کی سورج مخی تھی اس اوپر جو ایسی جیت پرات کیتی ہے اور از کاریوں کو سرکار کو مجبور کیتا ہے بھی وہ وہاں آ کر کہن بھی ہم ہم جیڑی سہی دام جو تے ہوا ہے سہی ریٹ جو تے ہوا ہے ہسی جو پورا کرائیں گے ایس کر لیں جب مجبور کیتا ہے ایس تے اعلان کرنا لیں تا اے بھی کوئی شوٹی جیت نہیں یہ بڑی جیت ہے اس نے کہاں گے سیمی فائنل جیت لیا ٹوٹل میچ کا ٹوٹل میچ کا ہسی سیمی فائنل جیت لیا ہے اور ایس سیمی فائنل جیت لیا جو سیرا ہے جو کریٹٹ ہے سری سبھی کسان ساتھی جو لیڈرسپ کے ساتھ سارے کسان ساتھیوں کو جاتا ہے ایک بات ہور کہوں گا میں جو پپلی ہے جیسے کہتے ہیں نا تیاس میں بھی پانی پت کی تیاسک مہتتا ہے مغلوں کے تین نڑائیاں پانی پت کی تین نڑائیاں تیاس میں مشہور ہیں ایسے طرح جو پپلی کی پہلا دس ستمبر بی سو بھی لوں ایسے لاتھی چارج ہویا تھا تین قنونوں کے خلاف کی جو شروعات سی گول کا بھگڑ بیا تھا ہرانے میں اوہو پپلی کے مدان سے ہی ہوا تھا پہلی پپلی کی جنگ سی جو ایسی تین قنون باقس کرا کے جیتی ہے اور دوسری پپلی کی جیت اور آپ یہ مغول کرم کر لے بلکے ساتھ میں یہ جتنی لاتھیا مارنی ہے ہم پڑے ہیں کھانے کے لیے سب بھی گھنٹے ہو چکے ہیں سیتیس گھنٹے ہونے ہو چکے ہیں ہم درنے والے نہیں لاتھیوں سے کبھی ایک بار لاتھی چارج کر دیا کہ توبارہ یہ جیٹی لوڑ پہ نہیں چڑیں گے یہ بھون مت پالنا برزازن یہ بھون مت پالنا ہم گرنامزنگ بھوج کے سدسیا ہے انہوں نے سکار رکھا ہے دریں گے نہیں اور آج پورا سیوکت مورچہ پورے دیس کا کسان سنگتن کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جن کی ہڑیا بلس نے توڑنے کا کام کیا اپنے گلے سیکھوے بھلا کر مت بے بھولا کر پورا سیوکت مورچہ پورا کسان سماج مزدور سماج یہاں پر پہنچا یہ آپ کی ایکتہ دکھاتی ہے یہ پرسازن کو دکھاتی ہے کہ ایسی بھول دوبارہ مت کرنا دوبارہ مت کا نام کو اکیلہ اکیلہ مت سمجھنا تو ساتھیوں بھائی سی آئی ڈی کے دکاری اگر روپ بیسی صاحب کو بیچ میں بھلانا دائی نہیں ابھی تک ان کو بھلائیں جلدی اور آپ کی ہماری کئی مانگے تھی وہ سب ہم نے رکھی ہیں اس کے بعد ہمارے دیکھت جو ہے وہ سب آپ کو بتا دیں گے تو ساتھی اپنا حوصلہ رکھیا آپ کیا رہنا دھنیاواز کریں گے سب ہی میڈیا کے ساتھ یہ ہوگا جو لگا تار چھے تاریک سے آپ کو کور کر رہے ہیں دھنیا آواز کروں گا ساباد کی پوری ٹیم کا جو لگا تار دن رات جنہوں نے لنگر پانی کی سیوہ کی اور یہاں پر جب چھے تاریک کو سعباد کے اندر لکھی چارج ہوا لکھی چارج کے بعد آپ دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے اور وہیں سعباد میں ہوئے دوبارہ پھر روڑ پر بیٹھے یہ آپ کی سعباسی ہے نہیں ہے ایک بار لکھی چار لکھی بچ جائے تو وہاں ڈوہا کوئی نہیں پاتا کہیں کہیں کلومیٹر تک لیکن آپ نے اپنی نیرتا دکھائی اپنی ایکتا دکھائی اور دوبارہ پھر اسی چھے تاریخ کی رات کو ہی دھڑنا سورو کر دیا یہ کارن ہے کہ آج آپ جیت ہوئی ہے آپ کے اس دن کے نیرتا کا اس کے دن کے خوشلے کا تو ساتھ ہی اپنے خوشلے کو بنائی رکھنا تو اندی گونگا رتنمان جی وہ بھی اپنی بات رکھیں گے کسانوں کی جیت ہوئی ہے اور ابھی کسی جن میں ایس پی اور ڈی سی یہاں پر آ کر گوشنا کرنے والے ہیں کسی جن میں ہائیوے جام کھول دیا جائے جب یہ لاکھتی چارج کی گھٹلا ہوئی اور برساسر نے بڑھ بڑھتا دکھائی اس کے ترد بات جو ساب آدھ میں مرچہ لگیا دیکھا ہے ساب اور ہم وہاں پہنچے ہم نے اس دن پچیت میں ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ کیا ان کی سالوں کا ماری ہے پوری کسان بڑھتے ہیں پوری کوئی اللہ کیا چلی ہے بجرے اللہ وہاں پر اور میں اس پر لمبا چھوڑا بھاسر نہیں ابھی پرساسر کے دکھائی آپ کے بیچ میں آئیں گے میں اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں بلہی تکھائی صاحب نے کہا دیا جندے جندے رنگ یہ علم ہو سکتے ہیں اگر بھوش سے میں کسی کسان کی طرف مزدور کی طرف اگر کس سرکار نے انگری کوشش کرنے کی کوشش کری انگری تو یہ پورا کسان پریوار پورے گمسے سے بات کرے گا یہ بات آج لوٹ کر لیں اس کو ہم کسی کی مدد پچھلی ہٹیں گے تو آپ نے یہاں اتنی گرمی میں اتنے ایسے گرم موسم میں جو سگرس کیا جو ساتھیا سبھی بھائیوں نے بجرگوں نے بہنوں نے اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں نے تو میں سب کا بہت 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 کرتا ہوں جے کسان بڑی رہت کی خبر ہے ایس پی اور ڈی سی کچھ ہی جن میں کسانوں کے بیچ میں پہنچ کر کسانوں کی جو مانگیں مان لی گئی ہیں ان کی گوشتہ کرنے پہنچ رہے ہیں اور جام کسانوں کی طرح سے وہ کچھ دیر میں کھول دیا جائے گا دو دن ہو چکے ہیں جام لگے ہوئے اس دن سے سمپرک بنائے ہوئے پورے ہریان کو اکٹھا کرنے کا کام کیا جانکاری آپ کو دینے کا کام کیا اور ساتھ تاریک کو صوبہ ہی دھرنا سال پر پہنچ چکی تھی ہماری راشتیا مہیلہ ونگ کیا دیکھ سومن ہڈا جی اور لگاتار یہاں پہنچیا میں کہوں گا وہ بھی بڑی باز رکھیں سومن سر فراشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جو اور کتنا مازوے کا دل میں ہے وقت آنے پہ بتا دیں گے تجھے آسما ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے مرچہ جیتنے کے لیے آئے تھے آپ سبھی کا سہیوگ ملا اور دنیا بھر کے کوششن ملے سب سے زیادہ کوششن شاید میرے پاس آئے ہوں گے یہی کوششن کی آپ کے لیڈر گرنام سنگھ چڑھونی اندر ہے آپ اس لڑائی کو کیسے لڑوگے کیا آپ ڈر گئے ہو کیا آپ کے دلوں میں کہیں گھبرہت ہے کیا آپ پلان کر پاؤگے کیا آپ لڑ پاؤگے کیا آپ آگے بڑھ پاؤگے کیا آپ سنبھال پاؤگے تو آج یہ جواب ہے ان سبھی پترکار بھائیوں کو اور انہیں سماج کے لوگوں کو کہ یہ بیٹیاں ارنا بھی جانتی ہیں گھرنا بھی جانتی ہیں اور جان کی بازی لگانا بھی جانتی ہیں اور آج اس مرچے کو فتح کرنے کے لیے بھی یہ بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں آپ سبھی نے یہاں پہ جتنا سہیوگ دیا کھاپے کسان سرداری سنیوکت مورچا میڈیا بندھو آس پاس کی جو لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو نہانے کی ضرورت ہو کھانے کی ضرورت ہو تو آپ یہاں پہ ہمارا سہیوگ لے سکتے ہیں آپ ہمارے گھروں میں آئے تو ان سب کا ہم بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور لنگر کمیٹیوں کا سبھی کا جنہوں نے کہتے ہیں کہ بھوکھے بھجن نہ ہوئے گوپالا تو وہ بھوکھا بھجن تو ہم بھی نہیں کر سکتے تھے پانی کا لنگر جنہوں نے دیا پانی امرت ہے ان سب کا ہاردک دھنیواد کرتے ہیں اور سرکار کو پھر سے چیتانہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کسان قوم ہے جو ایک بار آواز اٹھا کے پیچھے ہٹنا نہیں جانتے ہیں جس پہ تم ایک ڈنڈا برساؤگے نا تو یہ مدھو مکھی کے چھپتے کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ تمہیں ہرا کر دم لیں گے یہ برشاشن نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور یہ برشاشن نے آج بھی دیکھ لیا ہوگا تو ایک بار پھر سے آپ سب کو دھنیواد دیتے ہوئے اپنی وانی کو ورام دینا چاہوں گے اور امنٹریت کروں گے اولد بھائی جنگو آئے ہیں محسنی اور ڈی سی موقع پر پہنچتے ہوئے نجر آ رہے ہیں سال میں دور ایک تا جندہ پر ہمارا بھائی چارہ جندہ پر ہماری ایک تا جندہ پر ساتھیوں چھ جون سے جو کرنا گرم ہوا اور جو ایک تا ہم سبھی نے بنائی نئی توریہ نام ہے جو ہمارے خلاب لوگ تھے یہ کہتے تھے ہمیں ایک تا نہیں رہی آج آئی سے بورچے نے ایک بہت بڑا ایک تا کا فندیس دیا ہے بھی ہم سب ایک ہے ایک جندے گے نیچے لڑیں گے اور پرشاسن کے اوچھ اٹھکاری آ چکے ہیں سبھی نے بیٹھ کے دیان سے بات شڑنی ہے اور وہ اپنی بات رکھیں گے جو بھی بھاس لگا بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں اس میں رہد بڑی خبر ہے کسان نیچل ہیڈے کو جھا لگایا ہوا تاکھو کھولے والے ہیں اٹھکاری ہمارے بیچ میں پہنچے ہیں جو بھی آج ڈی سی کرشترا موقع پر پہنچتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں بات رکھے جو ہمارے دو مددے تھے دونوں مددوں پر ڈی سی صاحب ڈی سی کرشترا کچھ دنوں پہلے ہافٹ نے 48 مکھی کا فصل خریدنے کا کام سٹارٹ کیا تھا آج کا یہ ریٹ 49 ہو گیا ہے ہمیں بھی ترنت آدھیش میریں گے کل اس ریٹ کو پانچ ہی جار پہنچانا ہے جو کہ ہم کریں گے سی ایم صاحب نے کنور میں بھی کسان کے لیے اور خاص کر کے شاہباد میں سورج مکھی جو کسان اگاتے ہیں ان کے لیے ایک بیس ہی جار میٹرک ٹن کا کار کھانا کا بھی وعدہ کیا ہے جو جل سے جل پورا کیا جائے گا ہریانہ سرکار کسان اور ساری کسان کا ہیت سروپری رکھتی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی کسان کو آگے بھی بڑھتے ہوئے یا تو ریٹ بڑھا کر یا پھر بھاونتر کا جو ہے وہ بڑھا کر صحیح دام دینے کا ہریانہ سرکار کا نیرنہ ہے اور یہ ہم لوگ پورا کریں گے دھنے تو ڈی سی کچھ شیطرہ جانکاری دیتے ہوئے اس کے بعد ایس پی کچھ شیطرہ بھی جانکاری دیتے ہوئے کسانوں کے بیچ میں پہنچے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جانکاری دیتے ہوئے ہلو ہلو بھائی ساری کلیئر واتیں آپ آہ وہ ارمہ بتاؤں گا رکھ جا یا رہے رکھ جا صحیح دام چو سٹسو ہے میں سپی چو سٹسو ہے میں بتاؤں گا یا رکھ ایک بھن ہاں جی ابھی کیسوں کے بارے میں سپی شاپ بتائیں گے سبی کو رام راب جو کمیٹی آپ دوارہ بنائیں گے یہ کافی ڈیٹیل میں ان سے یہ پورا میٹر جتنے کیسے ہیں وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور جو بھی ان کی مانگ ہے وہ مان لی گئی ہیں اور کس طرح سے کرنا ہے وہ کمیٹی کو ہم نے بشروب سے بتا دیا ہے دھنے بات مانگیں کسانوں کی مان لی گئی ہے جس کی جانکاری دیتے ہوئے ایس پی اور ڈی سی پر سترا بڑی خبر کچھ دیر میں جام کھول دیا جائے گا بڑی رہت بڑی خبر ہے بڑی خبر ہے دیکھ رہے گے دیکھ رہے گے دیکھ رہے گے دیکھ رہے گے ڈی سی ساوی ایک مند ہے دیکھ رہے گے ڈی سی ساو پیچھل گے ساری بات ہو رہی ہاں سارے لکھ کے دینے سارے سارے بات ہو رہی ہاں دیر کوئی کونٹ ہے ابھی بات ہماری ہوئی تھی سب سے پہلے صحیح دام کا مطلب آپ آپ ایم ایس پی سمجھے کی فورمٹ کرنے کیونکہ کافی کلیر باتی ہوئی ہے اور ہاں رکھ جائے 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 ایک مند رکھو بھئی اس کی کلیر کر دیں گے ہاں رکھ جائے دوسری بات ہوئی تھی کہ آپ ایم ایس پی پہ بول لیں گے آپ کے سو پر بول لیں گے اور اس کے بعد ڈی سی صاحب کسانوں سے اپیل کریں گے اس کے بعد ہم کلیر کر کے ساری بات بتائیں گے ڈی سی صاحب پرشاشن کا نیویدن ہے سارے کسانوں سے سارے لوگوں سے کہ یہ دھرنا سمابت کیا جائے دنور خندے اور آکھ بھی لیا آپ سنو بھئی آپ سنو بھئی آپ سنو بھئی بڑی رہت کی قبر ہے ڈی سی کرشیترہ اور ایس پی کرشیترہ کسانوں کو آشواست دینے کے بعد اس سمیں یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک بڑی رہت کی قبر ضرور ہے ایک بڑی رہت کی قبر ہے ڈی سی کرشیترہ اس سمیں آپ پر موجود ہے آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے مانگے مان لے گئی ہیں ایس پی کرشیترہ اس سمیں بتاتے ہوئے لوگوں سے اپیل کری آپ نے دھرنا سواپ کرنے کی دیکھیں سب سے کسان بھائیوں سے اپیل کی پورا ہریانہ سرکار اور ہریانہ پولیس کسانوں کے ساتھ ہے اور جو جو کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی ان سے ہماری باتچیت ہو گئی ہے اور جو جو متے ہیں ان سب کو سپسٹ کر دیا گیا لوگوں سے اپیل کریں گے تو ہائیوے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسز بھی واپس لے لیا جائیں گے تو بڑی خبر ہے بڑی رہات کی خبر ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ان کو صحیح دام دیا جائے گا پورا دام دیا جائے گا وہ سٹیٹمنٹ مگوا کر کے ڈی سی شاہب کے سامنے ہم نے کہا آپ کا شیئریں تو مانگنا لائے گے آپ کڑے کڑے ہو تب ان کا سمجھ مائی پھر کہنے دیں کہ ہم بیان دے دیں گے یعنی پانچ سات دن میں پورا چو سٹ سو روپے لوگوں کو وہاں ملے گا امیس پی کا سرز مکھی کا آپ رہی بات کیسوں کی ہمارا انہوں نے کاٹی توڑ رکھی ہے وہ اس پی ساتھ ٹھیک کروا ہوگا ڈریکٹر جو پکڑ رکھے ہیں وہ سارے ڈریکٹر چھوٹے جائیں گے امبارہ کے جو کیسے وہ واپس ہوں گے ساوات کے جو کیسے وہ واپس ہوں گے اور جتنے بھی کیس چاہیے کوئی کشے بھی قسم کا تھا ہماری جو سارا دن کمیٹی کی میٹنگ چلی کیسوں کو بلکل لکھیت روپ میں کرم سنگھ مطانا جی کے دکستہ میں بھائی سنجو گندیانہ اور یہ جو سارے جارے تھے سارے بھائیوں نے بلکل لکھیت میں ایک کیس کے اوپر ڈیٹیل میں ساری باتیں کر کے اور انہوں نے ایس بی صاحب نے کہا میں سارے کے سارے آپ کے کیس نپٹوا دوں گا یہ باتیں ہوئی رہی بات پردان جی کی پردان جی اور انہیں کسان جو گرفتہ آ رہے ہیں ان کا جو روڑے اپنے بلوک کرے تھا وہاں کچھل کچھے آئی کورٹ کا میٹر بیچ مہا رہا تھا وہاں چھول نہیں ہو پایا کل شام تکے گرنام سنگھ دی اور ہمارے سارے ساتھی آپ کے بیچ مہوں گے بھائی یہ بھی تیہ ہوئا آپ یہ کمیٹی میں وارتہ ہوئی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کوئی گلت بات لکھنے گی وہ ماں پھی چاہوں گا بھائیو میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کرم مطانہ صاحب ایدر نے کے دیکھ سی یہ کنے گا کھوکوز نہ آئیے مطانہ صاحب کرمی درنے کے دیکھ ساتھ تو دیکھ سی کریا کرے سمپن کی دور میں مانتا ہوں میرے بھائیو کوئی منہ نہ مانو سو پرسینٹ سرکار کے کوٹے ٹکائے ہیں اور کٹھے رہی میڈیا کے بھائی سن جائی بتاؤں ترتی میں سارا دن چپ تھا کل بھی چپ تھا اگر کسے نے کسان کترے پا انگڑی کری یاد رکھ وہ ہاتھ میں انگڑی نہیں پاوے گی بھائیو کہی ہے یاد رکھ انہی باتوں کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ میں معافی چاہوں گا ہمارے سینئر نیتا میرے بھائیو بہن لارے تھے آجہ سنجو کی میں کہنا چاہوا ہے آو بھائی میرے بھائیو پھر بہن لارے تھے وہ تو کلڈالا وہ لیے تیرے دماغ خراب ہے معافی چاہوں گا نیتا ہوں گا کناہ درد تھا بھائی اور وہی بات یہ ہے کٹھے رہے جائیو سرکار آج بھی زکائی کائل بھی زکائی اور ترکے فس کی ترکے بھی زکاوا ساتھیوں آپ کے بیچ میں ستیا بال ملی کے جی صوبہ پہنچنے والے تھے لیکن آمار آج دھرنا سماغت ہو گیا تو ان کا سمرتھن بھی ہے اب عدیق چیزیں ونتی کریں گے اس مہاپن کریں سبھی ساتھیوں کا بہت دنیا ساتھیوں آپ نے ساتھیا آج سبھی ساتھیوں کا پکتر کاربائی ہوگا آج اپنی گرمی میں بڑے پریشان ہمیں پہلے بھی بول لیا ہوں آپ سبھی ساتھیوں کو اب دھرنا سماغت آیا سبھی بڑی ساتھی سے اپنے گھر جائیں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دنیا دھرنا سماغت کر دیا گیا ہے ایک کلال ایک کلال غلام سنگھ چھڑھو نہیں بڑی سہت مری کمر ہے دھرنا سماغت کرنے کے بعد تمام کساننے کا جہاں سے روانہ ہوتے ہوئے نگر آ رہے ہیں یہ تصویریں نہیں سکتے ہیں تمام آج اپنے سبھی ساتھی لنگر لے کے جائے لنگر لے کے جائے لنگر آ چکا ہے ساتھ Pourquoi بہت ساتھ ڈی какую inas meat ڈیسی ڈیسی دو دن تک لڑائی لڑی کیا کچھ فیصلہ لیا ہے ہمارا یہاں پہ یہاں دولن تھا کہ ایم ایس پی پہ خرید ہمارا تھا کہ ایم ایس پی پہ خرید شروع ہو اور ہم نے وہ ریٹ مانگا ہے جو دیش کے پردان منطری نے ریٹ کہا یہ لڑائی تھی دیش کے پردان منطری بنام اسٹیٹ کے مکہ منطری کے بیچ میں اور ہم آگے بھی ایم ایس پی پہ لڑائی ایم ایس پی پہ لڑائی پورے دیش میں لڑیں گے اور لڑائی کو لے کے چلیں گے پردان منطری کو آگے کریں گے جو پردان منطری کا ریٹ ہے وہ ہر اسٹیٹ میں دینا پڑے گا پردان منطری کا ریٹ ہے وہ دینا پڑے گا بھارت سرکار کا ریٹ ہے ایم ایس پی وہ دینا پڑے گا اور ایم ایس پی گارنٹی قانون کے لیے بڑے آندولن کی جورت پڑے گی یہ بڑے آندولن کی جورت شروعات یہاں سے ہوئی ہے جان آج کھل جائے گا وہ ان کی پرکریاں ہیں کوٹ کی پرکریاں ہیں ایک دو دن میں وہ آ جائیں گے آندولن سماپت ہوا ہے یہاں پہ راستہ سب چل جائے گا تُوپان بھی آ گیا تُوپان آ گیا تُوپان آ گیا کسانوں کا تُوپان ہے یہ تُو نے کہا ہے کہ کیس واپسی ہوگا کسان کا جو بھی بھارت سرکار کا بھاو ہے وہ بھی لگا اگر نہیں مینے یہ کوئی خرائب نہیں آنے پیر یہی ہے سوامی ناثن کی ریپورٹ لاغو کروانا چیلنج ہوگا وہ بھی اس پہ ایک آندولن ہوگا سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ اور ایم ایس پی گارنٹی کانون یہ دو بڑے سوال ہمارے ہیں اس پہ آندولن سکو ہوگی سرکار کو جھکا ہے ایک بار پھر سے نہیں نہیں کوئی نہیں سرکار کو نہ کسی سرکار کو جھکاتے نہ کسان جھکتا یہ ایک سمجھوٹا ہے ہمارا حق ہے ہم نے مانگیا ہم کسی کو جھکانے کا اور اس کا کام نہیں کرے کتنی بڑی جیت مانتے ہیں یہ ایک سمجھوٹا ہے اور ہم نے اس سمجھوٹے پہ ڈیمانڈ کری ہے جو بھارت سرکار کے ریٹ ہے وہ ہم نہ مانگیا ہے کمیٹی کے ساتھ دیکھے سر کیا کچھ چرچہ ہوئی یہ سارے سوپرچر چاہی ہوئے ٹکیٹ سر ٹکیٹ سر ٹکیٹ سر ٹکیٹ سر ہوگیا 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 آج سر سیگر کرنے سر سر سیگر سیگر رات سب کردہ گا اوپر لے وڑا ہے یہ پراکرتک پیسلہ ہونا سب ٹکیٹ سر جب پیسلہ ہو رہا دیکھ رہا آپ کئی باہو پور ہے سارے دوستی اکٹھا ہوئے ایک جگہ پر اور ہم تو ہی گھٹا آئیں ہم کو الگ الگ تھوڑا بھئی کھیتی بڑی ہے کوئی کہیں کر رہا کوئی کہیں کر رہا جب بیاس آتی ہو آری بیماری ہو سب اپنا ہی گھٹا ہو جا سر سارے کیس سو محاپس کر دی جائے گا کیس سارو کی بات ہوئی سارے ہی واپسی ہوگئے سر چنونی صاحب کب تک بار آئیں گے جو آج آئیں گے ابھی کہا کو جلدی ہے ایک آت دن میں آ جائیں گے سر جیور میں بھی لڑائی چل رہی ہے کسانوں کے حق کو لے وہاں پہ جمین ادھگین کا بڑا ایشو ہے اور جیور جیسے ائرپورٹ کئی دیس میں بڑھ رہے ہیں ان کی لڑائیاں ہیں ادھگین کا ایشو ہے چونسٹ پرسنٹ کا ایشو ہے جو ان کو سپ کر رہے ہیں اس کا ایشو ہے یہ بڑی لڑائیاں ہیں یہ بلکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریسر تھا بھارت سرکار کا کہ جو بھی کسان آندون کو کور کر رہے ہیں ان کے ٹیوٹر بند کر جائے اور بہت ٹیوٹر بند کے بھی ہیں ہمارے کسان سنگٹھن کے بھی کئی ٹیوٹر بند ہے ٹیکٹر ٹو ٹیوٹر بند ہے کسان مورچے کا ٹیوٹر بند ہے کئی پترگاروں کے ٹیوٹر بند ہے یہ پریسر بلکل ایک ہوسی تاپات کالی نے سب دیش کو پتا ہے پورا دیش کی پروپرٹی ایک ای آدمی کو بیچی جاری ہے یہاں سے بہت دیش سے ادیوگپتی دیش چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں یہ خطرنا کسی تھی دیش کے سامنے چوناؤں کو لے کر بھی سر لڑائی رہے گی چوبی سناؤں ہمارا چوناؤں سے کوئی سمبت نہیں ہے ہمارا چوناؤں سے کوئی سمبت نہیں ہے نہ ہم چوناؤں لڑیں گے روانہ ہوتے ہوئے نجور آ رہے ہیں تو بڑی خبر ہے رہات کے ہی درنس ماب کر دیا گیا ہے درنس ماب کر دیا گیا ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں